ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل تو ہم اپنی کرنٹ ایفیر سیریز کا پارٹ تھوڑ لے کے آئے ہیں اور اس پارٹ میں ہم جنوری منت کے ہی کرنٹ ایفیرز ڈسکس کرے گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کا یہ ویڈیو تو فرینڈز چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے شرم شکتی پورٹل کی جہاں یہ شرم شکتی پورٹل ہے کیا یہ ہے انڈیا کا پہلا نیشنل مایگریشن سپورٹ پورٹل اور اس کو جہے وہ لانچ کیا ہے ہمارے یونین منیشٹر آف ٹریبل ایفیرز شری آرجن منڈا صاحب نے ایم کیا ہے اس پورٹل کا وہ یہی ہے کہ جو بھی ہمارے کنٹری کے مایگرینٹ ورکرز ہیں ان کو جو ہے فیصلتیز پروائیڈ کی جائے اسپیشیلی ان مایگرینٹ ورکرز کو جو کی مایگریشن کرتے ہیں تاکہ ان کو ملے ایمپلوئیمنٹ اور انکم جنریشن کے لیے جو مایگریشن کرتے ہیں ان مایگرینٹ ورکرز کو فیصلتیز پروائیڈ کی جائے بھی ہے دیو تو دس شرم شکتی پورٹل اور ایمپورٹن چیز جو دوسری ہے اس میں کے ایک اور پورٹل بھی لانچ کیا ہے وہ ہے شرم ساتھی پورٹل اب اس پورٹل کا جو ایم ہے وہ ہے ٹریننگ پروائیڈ کی جائے انہی مایگرینٹ ورکرز کو چلیے نیکسٹ نیکسٹ رپبلک ڈے 2021 انڈیا نے سیلپریٹ کیا ہے اس سال اپنا بہتھروا رپبلک ڈے اور یہ ڈے جو ہے منائے جاتا ہے چھبیس جنوری کو آپ کو یاد ہوگا انڈیا آزاد ہوا تھا پندرہ آگست نائنٹین ہنڈرڈ فورٹی ساونس کو لیکن رپبلک ڈے جو ہے وہ منانا شروع کیا ہے انڈیا نے چھبیس جنوری نائنٹین ہنڈرڈ فیفٹی سے نیکسٹ منشٹری آف ہوم ایفیرز نے کیا ہے ایناوس دو ہزار اکیس کے پدما ایوارڈز کو اور اس سال یہ ایوارڈز ملے ہیں ایک سو انیس پرسنالٹیز کو جی ہاں سب سے پہلے ہم بات کرے گے کہ یہ پدما ایوارڈز ہوتے کیا ہے جی ہاں یہ ہوتے ہیں بھارت کے ہائشٹ سیویلین ایوارڈز سب سے پہلے جو ایک نمبر کا سیویلین ایوارڈ ہوتا ہے جو نمبر ون پہ ہے وہ ہے بھارت رتن اور اس کے بیاد آتا ہے پدما ویبوشن تھرڈ نمبر پہ ہے پدما بوشن اور اس کے بیاد پدما شری جی ہاں یہ ایوارڈز ہر سال دیے جاتے ہیں اور یہ ایوارڈز جو دیتا ہے وہ دیتا ہے پریزیڈنٹ جو ہوتا ہے انڈیا کا اور اس سال یہ ایوارڈز بھی پریزیڈنٹ نے ہی دیے ہے اور اس سال کے پریزیڈنٹ کون ہے وہ ہے رامنات کووویت سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ یہ ایوارڈز کس کس فیلڈ میں ملتے ہیں یہ ایوارڈز ملتے ہیں ایوارڈز ملتے ہیں جی ہاں یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ ایوارڈز ہوتے ہیں اور ہم اب آگے ڈسکس کرے گے کہ اس سارے ایوارڈز کن پرسنالٹیز کو ملے ہیں سب سے پہلے پدما ویبوشن ایوارڈی جو ہے وہ کون ہے شنزو ایب جو جاپان کے ہے ان کو ملا ہے پدما ویبوشن اس کے ساتھ ساتھ اس پی بالا سپرمنیم جو کہ تامل نایڈو کے رہنے والے ہیں اور ان کو یہ ملا ہے پوشٹ ہیومس مطلب ان کے مرنے کے بعد ان کو یہ پدما ویبوشن ایوارڈ ملا ہے اس کے بعد ہے بلی مونپا حیگڑے جو کہ کارناتہ کے رہنے والے ہیں پھر آتا ہے نریندر سنگھ کا پانی ان کو بھی پوشٹ ہیومس ملا ہے یہ وہ یو ایسے کے ہے پھر ہے مولانا وہی دو دین خان جو کہ دلی کے ہے پھر ہے بی بی لال وہ بھی دلی کے ہے اور جو ایک اور پرسنلٹی کو یہ ملا ہے وہ ہے سترشن ساہو جو کہ اوڈیسا کے ہے چلیے آگے دیکھتے ہیں کہ پدما ویبوشن ایوارڈ کس کس کو ملا ہے سب سے پہلے ہے کرشن نائر شنطا کماری چترہ جو کیارالہ کے ہے اس کے بیعت ہے ترنگوگائی آسام کے ان کو بھی ملا ہے پوشٹ ہیومس یعنی ان کے مرنے کے بیعت اور ہے ایک اور نام جو ہے وہ ہے چندر شیکھر کمبارہ کرناٹا کے رہنے والے ہیں اس کے بیعت ہے سمیترہ مہاجن ایم پی کے ہے وہ اور نپندر مصرہ یو پی کے ان کو بھی ملا ہے اس کے بیعت ہے رام ویلاس پاسوان ان کو بھی ملا ہے پوشٹ ہیومس وہ بیہار کے جو ہے رہنے والے تھے اور ایک ہے وہ ہے کیشو بھائی پٹیل ان کو بھی پوشٹ ہیومس ملا ہے جو کہ گجرات کے رہنے والے تھے ایک اور پرسنالٹی ہے وہ ہے کل بی صدیق ان کو بھی ملا ہے یہ اوارڈ پوسٹ ہومس وہ ہے یو پی کے رہنے والے اور ایک پرسنالٹی ہے وہ ہے رجنی کانت دیوی داشروف وہ مہاراشتر کے ہے اور جو لاسٹ ہے جس کو یہ پتما بوشن اوارڈ ملا ہے وہ ہے ترلو جن سنگھ جو کی حریانہ کے ہے اس کے علاوہ پتما شریع آوارڈ بھی ملے ہیں اور وہ بہت ہی زیادہ پرسنالٹیز کو ملا ہے یعنی تقریبا 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 ایک سو دو پرسنالٹیز ایسی ہے جن کو پتما شریع بھی ملا ہے تو اب بات کرے گئے ہوں فیفٹی فرسٹ انٹرنیشنل فلم فیسٹوال آف انڈیا کی جی ہاں فیفٹی فرسٹ ایڈیشن جو اس سال ہوا یہ ہلڈ ہوا سونہ جنوری سے لے کے چپیش جنوری تک اور جو یہ ہلڈ ہوا وہ ہوا شامہ پرسات سٹیڈیم میں جو کی پناہ جی گوہ میں ہے اور اس سال جو میر کنٹری جو فوکس میں رہی وہ تھی بانگلہ دیش کی چار موویز کو جو انکلیوڈ کیا گیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ وینرز کون تھے اس فیلم فیسٹوال میں سب سے پہلے جو تھا گولڈن پیکوک ایوارڈ فور بیسٹ فیلم وہ ملا انٹو دی ڈارک نے جو مووی تھی اس کو پھر تھا سلور پیکوک ایوارڈ فور بیسٹ ایکٹر میل یہ ایوارڈ ملا زو چون لو کو اور ان کو ملا یہ جو مووی تسائلن فورشت ہے اس کے لیے اس کے بے تھا سلور پیکوک ایوارڈ فور بیسٹ ایکٹر فیمیل یہ ایوارڈ ملا زوفیہ سٹیفیج کو اور اس کو یہ ملا ان کی مووی تسائلن فورشت کے لیے پھر نیکسٹ تھا سلور پیکوک ایوارڈ فور بیسٹ ایکٹر دیرکٹر اور یہ مووی جو ایوارڈ ملا یہ ملا ہے چن نین کو اور ان کو ملا یہ ایوارڈ ان کی مووی تسائلن فورشت کے لیے نیکس اوار جو تھا وہ تھا بسٹ دیبیٹ ڈریکٹر اوارڈ اور یہ میلا았ه کسیوپرائرادو سانتوس کو انkit موویی�ٹینا کے لیے ایک اوارد تھا سپیشئل مانشن اوارڈ یہ میلا قرح کلیتا کو انک موویی بریج کے لیے ایک اوارد جو تھا وہ تھا سپیشل جوری اوارڈ اور یہ دیا گیا کیمین کلیو کو انکی موویی ایک بریوالی کے لیے اور جو ایک اور ایمپورٹٹ ایوارڈ تھا وہ تھا آئی سی ایف دی یونسکو گاندھی ایوارڈ اور یہ ملا امین نافی کو ان کی مووی 200 میٹرز کے لیے پھر ایک اور ایوارڈ جو اس میں دیا گیا وہ تھا انڈیا پرسنالٹی آب دی ایر ایوارڈ اور یہ ملا بسفجید چٹر جی کو اور جو ایک اور ایوارڈ جو تھا وہ تھا لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ وہ ملا اٹیلین کے جو سینیمیٹو گرافر ہے ویٹوریا سیٹوریا رو کو ان کو یہ ایوارڈ دیا گیا تو چلیے اب ہم بات کرے گے گلوبل کلائم ایٹرسک انڈیکس کی گلوبل کلائم ایٹرسک انڈیکس جو ہے وہ پبلش کرتا ہے بون بیسٹ انواریمنٹل تینک ٹینک جرمن واج اور اس سال کے ڈاٹا کے مطابق انڈیا کو جو ہے رکھ گیا ہے ٹوپ ٹین موسٹ ایفیکٹڈ کانٹریز بائی کلائم ایٹ چینج اور انڈیا کی رینگ جو ہے وہ ہے نمبر سات جی ہاں سب سے زیادہ جو ایفیکٹ کانٹری ہے جس کو جو کلائم ایٹ چینج سے ایفیکٹ ہو ہوا ہے سب سے زیادہ وہ ہے موزم بی کیو اور نمبر دو پہ ہے زمبے بے اور نمبر تین پہ ہے وہ ہے بہماس انڈیا کی رینگ جو ہے وہ بھی بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ورشٹ ہے جو کی نمبر ساتھ ہے اب ہم بات کرے گے رام ٹیمپل ٹیبلو کی ریپبلک ڈے پیریڈ پہ ہر ایکسٹیٹ اور یوٹی نے اپنا اپنا ٹیبلیو ڈسپلی کیا ٹیبلیو ایک سمال موڈل ہوتا ہے کسی چیز کا اور جو فرسٹ پرائز اس سال جیتا وہ جیتا رام ٹیمپل ٹیبلیو اپ اتر پردیش جو تھیم جو تھا اتر پردیش کے ٹیبلیو کا وہ تھا ایو دیا کلچرل ہریٹریج اپ یو پی چلے اب ہم بات کرے گے اکنومک سروے دو ہزار اکیس کی فائنانس منشٹر نیرمالا سیتھرمان نے پارلیمیٹ میں 29 جنوری دو ہزار اکیس کو اکنومک سروے دو ہزار بیس دو ہزار اکیس پیش کی اور اس اکنومک سروے میں جو ہے لاؤسز اور امپیکٹس دکھائے گئے کوئیڈ نائنٹین فیڈیمک کے جی ہاں اس سروے میں دکھائے گیا کہ کوئیڈ نائنٹین وائرس سے ہماری اکنومی کو کتنا ایفیکٹ ہوا اور اب ہماری اکنومی کیسے امپروو کر رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ انڈیا's gross domestic product growth rate جو ہے ہوگی دو ہزار اکیس ہزار بیس کی وہ بھی اس میں دکھائی گئی اس اکنومک سروے کو جو بنایا ہے وہ بنایا ہے اکنومک ڈیو جن اوپ دی ڈیپارٹمنٹ اوپ اکنومک ایفیرز انڈر دی گائیڈنس اوپ چیپ اکنومک ایڈوائزر کرشنمورتی سبرمینیم اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیم تھی اس اکنومک سروے کی وہ ہے سیونگ لائیوز اینڈ لائیویوڈز اور وی شیپڈ رکاوری چلے آگے ہم دیکھیں گے پرائیم منشٹر ناریدن مہودی کو اپونٹ کیا گیا ہے نائے چیئرمین سومنا ٹیمپل ٹرسٹ کا آپ کو بتا دے ورلڈ فیمس سومنا ٹیمپل جو ہے وہ لوکیٹ ہے گیر سومنا ڈشٹرک گجرات میں اور پرائیم منشٹر ناریدن مہودی آٹھوے چیئرمین بنے ہے اس ٹرسٹ کے آپ کو بتا دے اس سے پہلے جو اس ٹرسٹ کے چیئرمین تھے وہ تھے گجرات کے چیف منشٹر کے شبائی پٹیل لیکن ان کی دیت کے بعد یہ پوشٹ جو ہے ویکنٹ رہا تھا اب اسی پوشٹ پہ پیم موڈی جو ہے وہ آئے ہے پیم موڈی سے پہلے جو اس کانٹر کے پیم بھی تھے اور اس ٹرسٹ کے جو چیئرمین بھی تھے وہ تھے مرور جی دسائی اور مرور جی دسائی نے اس جو ہے یہ پوشٹ چیئرمین کا وہ سنبھالا تھا 1967 سے لے کے 1995 تک اور لاسٹ جو ہے وہ ہے ہمارے پاس نیتی آئیوگ نے انسٹیوٹ آف کامپیٹی ٹیونیس کے سافت مل کے سیکنڈ ایڈیشن آف انڈیا انویشن انڈیکس کو ریلیز کیا ہے بی جنوری تو ہزار اکیس کو اور اس کو ریلیز کیا ہے نیتی آئیوگ کے وائس جیئرمین راجو کمار نے جی ہاں اس انویشن انڈیکس کی ریکنگ جو ہے وہ پانچ پیرامیٹرز پہ بیس ہوتی ہے جس میں ہویمن کیپٹل ہے انویشنمنٹ ہے نولیج ورکرز ہے بزنس انویرومنٹ ہے سیفٹی اینڈ لیگل انویرومنٹ ہے اور جو دو پرپورمنس پیرامیٹرز ہوتے ہیں وہ ہے نولیج آؤپوٹ اور نولیج ڈیفیوجن آپ کو بتا دے کہ اس سال اس انویشن انڈیکس میں جو ہے پہلی رینک پہ جو میجر سیٹیٹس میں ہے وہ ہے کارناٹکا اور جو نورت اسٹرن ان ہل سیٹیٹس پہ میں جو ہے فرسٹ رینک پہ ہے وہ ہے ہمارچل پردیش اور یو ٹیز اور سٹی سٹیٹس میں آراب بات کرے پہلے نمبر پہ ہے تو وہ ہے دلی جی ہاں بس اتنا ہی تھا ہمارے آج کے اس ویڈیو میں اور فرینڈز اگر آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے تانکیو ویڈیو ویڈیو مچ